بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر حکیم اللہ محسود کی شہادت کے ایک بیان نے پاک فوج اور جماعت اسلامی کا ساٹھ سالہ اتحاد پارا پارا کر دیا وہ جو بدلہ ہے تو اپنا بھی یہی طور سہی فوجی شہیدوں کو شہید تسلیم نہ کرنے پر فوج سے لے کر سیاستدانوں تک سب ایک ہو گئے شدید دباؤ کا شکار جماعت اسلامی درمیانی راستہ نکالے گی وزیراعظم کل جی ایچ کیو جا کر شہدہ کی آدکار پر پھول چڑھا کر جماعت اسلامی کے خلاف جہاں سرکاری سرٹیفیکیٹ جاری کریں گے وہیں قومی سلامتی کے ہم فیصلے بھی متوقتے ہیں طالبان سے مذاکرات یا جنگ فیصلہ جد کرنا ہے طالبان سے کھلی ہمدردی جماعت اسلامی کو مہنگی پڑ گئی طریقہ انصاف بچ کر چلے 20 نومبر کو نیٹو سپلائے نہ روک سکی تو اپنی حکومت پر خود کش حملہ کر دے گی کراچی میں رینجرز کو نئے اختیارات تو مل گئے مگر لیاری میں بے امنی پھر بھی جاری ہے حکیم اللہ کے بعد کراچی مزید حساس ہو چکا ہے جماعت اسلامی ملک کی دائیں بازو والی وہ جماعت ہے جس کی سیاست علام اقبال کی شاعری کے گرد گھومتی ہے جہاد فی سبیلہ سے لے کر اسلامی امہ کی باہدت کے خواب تک ملک میں اسلامی نظام کے نفاس سے لے کر جماعت اسلامی کے ناروں تحریکوں جل سے جلوسوں تک کا مہور علام اقبال کی شاعری ہوتی ہے اسلامی جناب منبر حسن جنہوں نے حکیم اللہ محسود کو شہید اور پاکستانی فوجیوں کو غیر شہید کہہ کر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے ان کی نظر علام اقبال کا ہی ایک شیر اللہ سکرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تقدیر بھی فتنہ اب منبر حسن صاحب اپنی روشن بصیرتوں سے قوم کو یہ بھی بتا دیں علام اقبال نے جس کو فتنہ قرار دیا ہے کیا ان کے شہدہ یعنی طالبان کا شمار اسی فتنہ گری میں ہوتا ہے یا نہیں منبر حسن صاحب اس کا جواب دیں یا نہ دیں لیکن منبر حسن صاحب کی طرف سے حکیم اللہ محسود کو شہید اور پاکستانی فوجیوں کو غیر شہید قرار دینے کے بیان اور پھر اس پر ڈٹ جانے کے عمل نے وہ کام کر دیا ہے جو تقریباً پچھلے ساٹھ سال سے کسی سے نہیں ہو سکا یہ کام جماعت اسلامی اور فوج کی پاکستان کی سیاست میں باہمی شراکتداری تھی جو گزشتہ شام ٹوٹ گئی فوج کی طرف سے منبر حسن صاحب کے بیان کے جواب میں آنے والی پریس ریلیز سے ایک چھن کی آواز پیدا ہوئی اور وہ اشتراک ٹوٹ گیا جو بنگالیوں کے خلاف تھا یہ ایک طبیل داستہ ہے کہ پہلے پاکستان کی عامروں نے بنگالیوں کے استحصال کیا ان کے حقوق سلب کیے رکھے اور بروقت ان کی دادرسی کے بجائے کہیں اگر تلہ سازش کیس تو کبھی بھارتی ایجنٹی کے الزام بنگالیوں کی قیادت پر لگائے جاتے رہے اور جب بنگالیوں نے ہم سے علیدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ان کی تحریک کو سیاسی عمل کے ذریعے ختم کرنے کی بجائے ان کی نسل کشی شروع کر دی گئی جماعت اسلامی الشمس اور البدر کے نام سے پاکستانی عامروں کی خدمت بنگالیوں کو تہو تیغ کر کے سرانجام دیتی رہی پھر بھٹو کی سیاسی قوت کا مقابلہ سیاست سے کرنے کے بجائے سازشوں سے کیا گیا اور یہ سازشیں جنرل زیاء الحق کے روشن دماغ کی پیداوار تھی کیا جماعت اسلامی کی قیادت اس کا جواب دے سکتی ہے کہ بھٹو کے خلاف انتخابی دھاندی کی چلنے والی تحریک کس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل دی گئی اور سازش کا انجینئر کون تھا؟ کوئی خاکی بردی والا یا گوری چمڑی والا؟ بھٹو کو تختہ دار تک لٹکانے میں مدد دینے والوں نے ظلمت کو زیاء بھی کہا اور سر سر کو سوا بھی زیاء الحق کی عامریت کو چار چاند لگانے کے لیے اس کی قابلہ میں شریک رہے اور اس کے ریفرینڈم میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بوٹ ڈلوا کر اسلام انقلاب اور اسلام نظام کی راہ ہمبار کرتے رہے مگر پاکستان میں اسلام آیا نہ کوئی انقلاب آیا بس زیاء الحق تھے اور وہ ہی رہے یہی نہیں اسلام کی خدمت کے لیے جماعت اسلامی فوج کے ساتھ مل کر حضب اسلامی کے نام سے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتی رہی اور اس جہاد سے نکلا کیا؟ فرقہ باریت، فلاشنکوف اور زیاء الحق اقدار کو طول اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور فوج کا اتحاد کشمیر تک کیا؟ حضب اسلامی کے نام کشمیریوں کی سیاسی جدوہجویت کو بندوق اور سنگینوں کے راستے دکھائے پرویز مشرف کو وردی سمیت صدارت کا حق سیاست بازیوں سے یوں دیا کہ دنیا ایم ایم اے کو ملنا ملٹی اتحاد کہنے پر مجبور ہو گئی یہ قدرت کا انتقام ہے یا مقافات عمل کہ فوج اور جماعت اسلامی کا فکری اتحاد حکیم اللہ محسود کی وجہ سے پارا پارا ہو گیا کل تک فوج کی ہم رکاب رہنے والی جماعت اسلامی کا امیر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جنگ لڑنے والے فوجی شہید نہیں ہو سکتے اور کمال یہ ہے کہ کل تک جماعت اسلامی اسی فوج کے ساتھ مل کر امریکہ کے لیے لڑتی رہی فوج جانے اور جماعت اسلامی لیکن وقتی ستم ذریقیوں سے ہٹ کر یہ تیہ ہے کہ قوم اپنے محافظوں کو شہید ہی کہتی ہے قوم مسجدوں محلوں اور درباروں بازاروں میں ہونے والے حملوں کو فتنہ گری ہی سمجھتی ہے یہ فتنہ گر طالبان ہو یا پھر طالبان کے ان اقدامات کے حامی پچاس ہزار لوگوں کا خون کسی اور کے لیے مزاق ہوگا مگر یہ قتل اس قوم کے سینے کے گہرے گاؤں ہیں تاہم یہ وقت اس قوم کو تقسیم اور الجنوں کا شکار کرنے کا نہیں ہے شہید کون ہے اور کون حلاق یہ بحث ابس ہے فضول ہے قوم کے اتفاق کا مذر پارلیمان اور پارلیمان کے حکم پر فوج پاکستان کے دشمنوں سے برسرے پیکار ہیں چودری نصار اور عمران خان آج قومی سمجلے میں قوم سے اتحاد و یگانگت اور قومی اداروں کو متنازہ نہ بنانے کا کہہ رہے ہیں اس وقت میں پاکستان کی افواج کے حوالے سے کسی قسم کی کنٹروورسی کسی قسم کا تنازہ یہ ہمارے لیے زہر قاتل سے کم نہیں قوم ایک پیچ پہ کھڑے ہوکے امریکہ کو سنگل آؤٹ کرتی اور ان کو کہتی اور میں اپنے پرائیم منسٹر کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر بھی ایک بڑا سٹینڈ لیتا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بٹی ہوئی قوم نظر آئی ہے یہ درست کے فوج کو حالت جنگ میں متنازہ بنانے سے بگاڑ پیدا ہوگا اور یہ پاکستان کی خدمت کسی صورت نہیں ہو سکتی مگر یہ فیصلہ ایک طرفہ ممکن نہیں مگر آئے اس پی آر کی پریس ریلیز خالصتن سیاسی معاملے مداخلت نہیں کیونکہ فوج بزاتے خود کچھ نہیں آئین کے تحت حکومت کا ایک محکمہ اور بس اس محکمہ کو اپنی ان آئینی حدود کا پاس کرنا چاہیے جس کی کبھی اس نے پرواہ نہیں کی جماعت اسلامی نے پہنچ کے اس بیان اور رد عمل پر وزیراعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں وزیراعظم کوئی ایکشن لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں یا یہ جوش و جنوب اور حوصلے ماضی کا قصہ ہو گئے جماعت اسلامی کا موقف اور موقف پر ڈٹ جانا کہاں تک درست ہے اس پر بات کریں گے جماعت سیکٹری جنرل لیاقت بلوٹ سے مگر اس سے پہلے ہی جو بحث چڑھی ہے شہید کون ہے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جامع بنوریا کراچی کے محتویم مفتی نعیم صاحب یہ فرمائیے آپ سمجھتے ہیں کہ منور حسن صاحب سے غلطی ہو گئی پاکستانی فوجی جو دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں کہنا کہ وہ شہید نہیں حکیم اللہ محسود شہید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ غازی صاحب آپ کی میں نے پوری تقریر سنی اچھی طریقے سے لیکن میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کا شہادت کا سارٹیفیکٹ دینا نہ جماعت اسلامی اور منور حسن کا کام ہے اور نہ کسی سیاستدان کا کام ہے نہ کسی مفتی کا کام ہے یہ شہادت ایک مرتبہ ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مزار عامال نیت پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک صحابی تھے جو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھے نوٹ سے آپ کا سامان اتار رہے تھے ان کو تیر لگا تو صحابہ نے کہا یہ تو بہت بڑے شہید ہیں اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہوئی آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جہانمی ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے اس کے سارٹیفیکٹ دینے کے لیے نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے نہ کسی سیاستدار کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے لیکن میں مضمت کرتا ہوں سلیم صاحبی صاحبی کی شدید کی شدید ایک ملت میں ایک پوری بات ہو جائے میری پوری بات ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ میں سلیم صاحبی صاحب کی شدید مضمت کرتا ہوں اس بات پر کہ ان کو ان مسائل کو اس پر اٹھانے کی ضرورت کیا پیش آئی انہوں نے کیوں ہی اٹھایا ہے کہ وہ شہید ہیں یا نہیں آپ ایک آدمی کو کہیں کہ تو بدماش ہے تو چور ہے پھر اس سے آپ کہیں کہ میں تم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں جب ایک مذاکرات کا عمل چل رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم شہادت کی سائیڈیفیکٹ مانگتے رہے اور دیتے رہے قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَتَّتَلُو اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑیں تو فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان اصلاح کرو ان کو درست کرو نہ یہ کہ ان کے درمیان اختلاف فیضہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر جا کر مذاکرات کیے سات سال لگے مذاکرات ہونے میں اور آخر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے اس مسئلے کو میڈیا اچھال کر اس مسئلے کو مذاکرات کو نقام کر کے اور مغرب کو خوش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مقام اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے گا اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نیت پر مذار ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شہید کو لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تُو نے تو شہادت کی اللہ کہیں گے اس کو لے جاؤ اس کو جہنم میں اس نے شہادت کسی لیے کہ لوگ مجھے شہید کہیں تو اس لیے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ شہادت کا سارٹیفیکٹ دے یہ اللہ اور بندے کا مام لیکن جب ہم کسی کو شہید کہتے ہیں آپ کے نزدیک شہادت کی تعریف کیا ہے ہمارے جو فوجی جانبھاک ہوتے ہیں ہم انہیں شہید کہتے ہیں احزازات انہیں دیے جاتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہم پھر کہتے ہیں اور تعریف کیا ہے شہادت دیکھیں شہادت کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو بھی آدمی اپنے آپ کو مالتا ہے یا لڑتا ہے اگر وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ باغیوں سے لڑ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں تو یقیناً اس کو شہید کہا جائے گا اور ایسا بھی اسلام میں ہوا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو شہید کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جمل اور جنگ سفین میں حضرت عائشہ و حضرت علی کے دنمیان لڑائی ہوئی حضرت معاویہ و حضرت علی کے دنمیان لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے مسلمانوں کی شہادت ہوئی اور قاتل اور مقتول دونوں کو شہید کہا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی جنازے کی نماز پڑھی اس لیے شہادت کا اتنا بڑا وسیع مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا میڈیا پر یا اس طرح بیان کر کے لوگوں میں الجاؤ پیدا کرنا میں کہتا ہوں قطعاً مناسب نہیں ہے جب ہم مذاکرات پر آئے ہیں ہم بہت سی باتوں کو اس بات درگزر کرتے ہوئے مغرب کو خوش نہ کریں بلکہ ہم جو ہے اپنے مذاکرات کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے میں آپ کے توسط سے حفیل کروں گا میڈیا اور سیاست دان چھوڑ دیں اس بات کو بلکہ اس بات پر لگائیں کہ کس طریقے سے مذاکرات کام ہو تاکہ ہمارے ملک کے وفاد میں بہتر ہو اگر اس طریقے سے فوج اور ان کو لڑا دیا گیا آپ اس میں اس سے ہمارے ملک کا لقصان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ مفتی نئے محتمی جامع بنوریہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو شہادت کی بحث چڑھی ہے یہ نہیں ہونے جائی اس سے قوم تقسیم ہو رہی ہے بارحال اب تو یہ شروع ہو چکی ہے لیاقت بلوچ سیکرٹی جنرل جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیاقت بلوچ صاحب آج آپ نے میڈیا کے سامنے ایک بیان پڑھ کر بھی سنایا اجلاس ہوا تھا جماعت اسلامی کا کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کچھ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر بھی بحث ہوئی فرید پراچا صاحب نے منور حسن صاحب سے یہ کہا کہ آپ یہ جو بیان آپ نے دیا ہے کہ پاکستانی فوجی شہید نہیں اسے اپنا ذاتی بیان کہہ دیں لیکن منور حسن صاحب نے کہا میں ہمارت چھوڑ دوں گا ایسی کوئی بات ہوئی ماشاءاللہ جی اب تو میڈیا بڑا ہی طاقتور ہے اندر کی باتیں بھی باہر لے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے ایشیوز پر تمام بیس کی ہے گفتگو کی ہے تبادلہ خیال کیا ہے باقی سیند اسمبلی نے اگر قرارداد پاس کی ہے تو یہ ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے یا کسی اور جگہ پر کوئی پارٹی اختلاف کر رہی ہے تو ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھی پاکستان کے فوج کے جو افسر ہیں جوان ہیں ان کی شہادتوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا کیا جا رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے جماعت اسلامی کی شورہ کی قرارداد ہیں خود امیر جماعت کے جو پولیسی بیانات ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ جو ہمارے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے قابل فخر ہیں اصل مسئلہ تو پاکستان کی وہ پولیسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے ہم امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں امریکہ ڈراؤن عملے بھی کرتا ہے تہشدگردی اور تخریبکاری نیٹورک کی سرپرستی کرتا ہے اور پاکستان میں بھارت کو مسلسل اشیرباد دیتا ہے تو ہمارا موقع تو یہ ہے کہ یہ غلط پولیسی ہے امریکی جنگ سے باہر آنا چاہیے اس وقت سوال نیٹو فورسز کی سپلائز کی مندش کا ہے اس وقت سوال ڈراؤن اٹیکس کو روکنے کا ہے اور اس وقت سوال یہ ہے کہ پاکستان غلط جو جس پولیسی کے نتیجے میں پچاس ہزار انسان شہید ہو گئے ہیں سو ارب ڈالر کے لگ وقت پاکستان کا نقصان ہوا ہے پاکستانی عوام کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں اپنے پولیسیز پر ریویو کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ساری سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں کومپرس جماعتیں کٹھی ہوئیں اور حکومتیں اور چیف آف آرمی سٹاف ڈی جی آئی ایس آئی کٹھے ہوئے سب نے اتفاق کیا کہ بھی مذاکرات کرنے چاہیے لیکن اپردیر کا واقعہ ہوتا ہے یہ ڈراؤن اٹیک ہوتے ہیں باقی دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں وزیر داخلہ اور سب اتفاق کرتے ہیں کہ مذاکرات پر ڈراؤن اٹیک ہوا ہے پاکستان میں امن کو قتل کیا گیا ہے اس لیے ہمیں نان ایشوز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے پاکستان جن گھمبیر مسائل کے اندر موجود ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمیں کلیریٹی کے ساتھ کسی رخ پر آگے بڑھنا ہوگا ہے لیاقتدور صاحب آپ خود فرما رہے ہیں کہ پاکستانی حوجی جو ہے وہ شہید ہے لیکن منور حسن صاحب کا بیان تو بڑا واضح تھا انہوں نے کہا حکیب اللہ محسوس شہید ہے پاکستانی حوجی شہید نہیں ہے اس پیان پر آپ پھر کیا کہیں آپ دیکھیں نا جی کہ انہوں نے اپنے اٹریو میں دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہا کہ میں کوئی مفتی اور میں کوئی عالم اس طرح نہیں ہوں کہ میں اس پر کوئی فتوہ دوں دوسرا اگر ٹی وی اینکر نے ایک سوال کی صورت میں کوئی چیز رکھی تھی ان کا جواب بھی ایک سوال کی صورت میں موجود تھا جتنی بات ہے اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے جو پولیسی سے اختلاف ہے اور امریکی غلامی میں قوم کو دکلنا ہے اصل مسائل تو یہ ہیں کہ کرپشن ہیں لوگوں میں غربت ہے لوگ مسائل سے دو چار ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ کشکول پولیسی ٹوٹنی چاہیے خود نصاری کی طرف آنے چاہیے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے یہ ہمارے جو مختلف طبقات ہیں وہ ان بنیادی عوام کے ایشیوز کی طرف جانے کی بجائے ایسی چیزوں کو اُبھار کر کھڑا کر دیتے ہیں جس کا جو حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا فوجی جوان قومی اساسہ ہیں فوجی افسر جو ہیں کہ وہ قوم کا اساسہ ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ان قربانیوں پر فخر بھی ہے اور اپنے فوجی جوانوں اور افسروں کی شاہتوں پر بھی فخر ہے لیکن جس پولیسی کے نتیجے میں پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام پاکستان کے ادارے پاکستان کی پورا نظام ایک بالکل مفلوج ہو گیا ہے غلام بن کے رہ گیا ہے ہمیں ان پالیسیوں کو بدلنا چاہیے وگرنہ انہی پالیسیوں کی بنیاد پر جو ہے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فوج کی قربانیوں پر فخر ہے لیکن اسی پر آپ تنقید کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ فوج کو اس طرح بیان نہیں دینا چاہیے تھا فوج تو آپ سے کہہ رہی ہے منورسن صاحب سے معافی کا مطالبہ کہہ رہی ہے لیکن اس طرح اور جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسسپلن کی خلاف برزی ہے فوج کو اس طرح سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا تو آپ جو خط لکھ رہے ہیں وزیراعظم کو اس میں بھی اس کی بات کریں گے بزارش یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک مستاقم پارلیمنٹ ہے بہت طاقتور عدلیہ موجود ہے اور آئین اپنی اصل حالت میں بہال ہو چکا ہے ملک میں مارشللہ نہیں ہے آئی ایس پی آر کو یا فوج کے کسی ادارے کو اس چیز پر کوئی شکایت تھی ان کی ایزرویشن تھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ بزارت دفعہ کے ساتھ رابطہ کرتے اور اس کے لیے جو ایک سیاسی پروسس تھا اسی کے ذریعے رابطہ کرتے اور جماعت اسلامی تو ایک ذمہ دار پلٹیکل اور ڈیموکریٹک اور سیاسی عمل پر جدوجیت کرنے والی پارٹی ہے ہم ہر چیز کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے دائرے سے بڑھ کر کوئی اقدام کریں گے تو اس کو بالکل ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لینا چاہیے تو جماعت کا موقع یہی ہے کہ آئی ایس پی آر نے ایک غیر فوجی اور ایک سیاسی بیان دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کا حق نہیں ہے اور جو اس موقف کو اور جو پاکستان کے فوجی افسر فوجی جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں ان قربانیوں کو ایک مکس اپ کر کے غلط میسج دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے جو جوان ہیں جو شہدہ ہیں وہ قوم کے سرکتاج ہیں قوم کے لیے ایک فخر کی حسیت رکھتے ہیں حلط پولیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے لیے جو نقصانات اور مشکلات ہو رہی ہیں ہم بار بار اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آپ اس کو بدلیں لیاقتدور صاحب آپ سے میرا آخری سوال بڑا سادہ سا ہے فوج نے مطالبہ کیا کہ منور حسن صاحب معافی مانگے معافی تو دور کی بات آپ نے الٹائی الزام لگا دیا فوج پہ کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے تو پھر آپ کیا سمجھا جائے جو ساٹھ سال سے بڑا قریبی تعلق تھا فوج کا جماعت اسلامی کا وہ ختم ہو گیا رخالہ جی کہ ایک تو یہ شورہ کا اجلاس نہیں تھا ہم نے اپنے ذمہ داران کا ایک مشابتی اجلاس کیا ہے باقی یہ ہے کہ بھی پاکستان کی فوج تو ایک قومی ادارہ ہے اگر ہم نے ماضی میں قومی سلامتی پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے پاکستان کے وجود کی حفاظت کے لیے اگر کوئی قربانیاں دیں ہیں تو یہ کسی کے پریشر اور دباؤ کے تحت نہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ تھی ہم اس کو اپنا دینی اور قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انچ انچ کی حفاظت کی جائے اور پاکستان کی سرزمین پر باہر کی کسی طاقت کا غلوہ نہیں ہونا چاہیے اور آج بھی ہم نے اسی موقع کا اظہار کیا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے پاکستان کے اسلامی دینی نظریاتی اور جگرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہم جدو جہد بھی جاری رکھیں گے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں سیکرٹی جنرل جماعت اسلامی جاکت بلوج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا جماعت اسلامی معافی نہیں مانگ رہی اگرچہ فوج کا یہ مطالبہ ہے مگر ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا ہے جماعت اسلامی کا کہ فوج کو قربانی کو قدر کرتی ہے نیوزار میں ملیں گے رکھیں بات بوجی شہیدوں کو شہید تسلیم نہ کرنے پر فوج سے لے کر سیاستدانوں تک سب نیک ہو گئے شدید دباؤ کا شکار جماعت اسلامی درمیانی راستہ نکالے گی جماعت اسلامی نے پاکستانی فوجیوں کو غیر شہید کہہ کر پوری قوم کے جذبات کو مجروح کیا ہے بجا لیکن اس کے خلاف آنے والے رد عمل سے صاف لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی سے بہت سی سیاسی جماعتیں اپنی پرانی مخاسمتوں کے حساب لے رہی ہیں فوج کی پریس ریلیز آنے کے ساتھ ہی این پی نے جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ اسملی میں متفقتہ قرارداد منظور کی گئی این پی نے سیلٹ میں طریقہ التواہ پیش کر دی ہے ایمکی ایم کے ایک رانوما تو یہاں تک کہہ گئے کہ منور حسن صاحب کو دارہ اسلام سے ہی خارج کر دینا چاہیے حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دینے والا عمل اعتدال پر مبنی تھا اور نہ اس کے رد عمل میں ہونے والے مظاہر موتدل بس ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا اور ملک کی وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتی ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے خلاف انتہا پسندی پر اتر چکی ہے بلاول بٹو زرداری تو ایک تیر سے دو شکار کر گئے ٹویٹر پر کہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کا کوئی عزازی عودہ منور حسن کو دیتا ہوں تاکہ چیف جسٹس پاکستان ان کے خلاف نوٹس لیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینے کے لیے پیپلز پارٹی کی سوا اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا غرض ایک ہجان انگیز محول بنا دیا گیا اور اس دھما چوکڑی کے دوران اتدال پیرو تلے رون دیا گیا ہے کیا جماعت اسلامی کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبے درست ہیں کیا ہماری دیگر سیاسی جماعتوں کا طرز عمل مخاصمانہ نہیں پھر بات کریں گے اور جماعت اسلامی سے نظریاتی اختلاف رکھنے والی پارٹی این پی کے مرکیزی رانواز سینٹر زاہد خان ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے لیکن جو مختلف پارٹیوں کا رد عمل آ رہا ہے میں نے وہ دیکھ لی جو مناور حسن صاحب کا بیان انہوں نے دیا ہے وہ ایک جو ہماری ہماری ایک وارن ٹیررزم کے اوپر جو کنٹریبیوشن جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوئی ہے فوج کی ہوئی ہے دوسری ہوئی ہے ان کی دل ازاری ہوئی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سکس کے تحت آنا چاہیے کہ آپ اپنے پاکستان فوج کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں جو ٹیررسٹوں سے لڑ رہے ہیں آرمی ایک انسٹیوشن ہے اور انسٹیوشن اپنے جو سب انڈرنیٹس ہوتے ہیں جو کلیگز ہوتے ہیں ان کی جذبات کا بودہ خیال کرتے ہیں اور اس پہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے جب آپ کی شہادت کا رتبہ اسے چین لیتے ہو آپ پاکستانی قوم کے عزت چین لیتے ہو تو اس سے اور غداری کیا ہو سکتی ہے فوجی سیویلین جو مارا جاتا ہے دہشت گلدی کے چکرموں سب شہید ہیں سیس فائر کی ضرورت اس پہ اور ہمیں اس بحث میں نہیں علجنا چاہیے نہ منور حسن صاحب کے کہنے سے کوئی شہید قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا یہ تو اللہ کے اور انسان کے بیج میں کون کس جذبے کے ساتھ کیوں لڑا ہے جب ایم اے میں بنی تھی اور اس وقت جب یہ حکومت میں بیچے تھے مشرف کے ساتھ اور مشرف کو پریزیڈنٹ بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا اس زمانے میں جو انہوں نے مفاہمتیں کی اور مفادات حاصل کی ان کے سوالوں کا بھی وہ جواب دیں ایک جہتی کی ضرورت ہے یہ ملک مزید تفریق کا متحمل نہیں ہو سکتا امامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر زائد خان ہمارے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں زائد خان صاحب منور حسن صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا جماعت اسلامی پر پابندی لگا دینا چیف جسل صاحب سے کہنا کہ اواز کود نوٹس لیں یہ تو آپ اتنے خلاف کی ہو گئے ہیں جمہوری جماعت ہوتے ہوئے دال پسند جماعت ہوتے ہوئے اتنے سخت بیانات دیکھیں جی اسامہ بھائی ہم خلاف نہیں ہیں یہ تو اگر آپ نے الیکشن میں دیکھا تھا تو الیکشن میں ہم پہ پابندی اس لیے لگا دی گئی تھی تاریبان کے طرف سے کہ انہیں کہا کہ اس کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے اور واقعی ایسے ہوا کیونکہ پفرو بھائی تو پتہ نہیں کہاں بیٹا ہوا تھا ریپری تو وہی آکی ملا تھا اور ہمیں الیکشن کے میدان میں گئے تو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے تھے ہم تو کارنال میٹنگ بھی کر سکتے تھے اور یہ لوگ پارلیمنٹ پہ آئے جو آج ان کی زبان بول رہے ہیں دیکھیں آج جو مسلم لیگنوں نے وہ خاموش ہے پٹیائی خاموش ہے اور منورہ حسن نے تو حد کر دیئے انہیں تو یہاں کہاں کہ جی جو ہمارے پوجی یا جو ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے وہ کہے تھے وہ شہید ہی نہیں ہیں کیونکہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے ہیں اب یہ ہمیں بتایا جائے کہ جو امریکہ کے جنگ جب پر انصرف لڑ رہا تھا تو اس وقت ہی حکومت میں بیٹھے تھے تو اس وقت یہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا جو زیال حق کر رہا تھا زیال حق کے ساتھ یہ جا کے مل کے افغانستان میں مسلمانوں کو پختونوں کو مار رہا تھا تو اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا تھا سمجھ سے باہر ہے آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ کے جنگ لڑے کہ یہ لوگ جا کے امریکن کو مارتے ہیں اور ہمارے پورٹ یا ہمارے سیکرورٹی پورٹسز کوئی بھی پولیس اس کے آگے کڑے ہوتے ہیں ہمارے لوگ تو اپنے لوگوں کو بچانے کیلئے کڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے ایک پورٹ پہ کوئی سوسائیڈر آ رہا ہے تو آپ کے پولیس کڑے ہوکے اس کو گلے پہ لگا رہے ہیں کہ تاکہ وہ جا کے کسی مسجد میں یا جا کے کسی بازار میں یا جا کے کسی اسپطال میں وہ آٹیک نہ کرے اور ہمارے جو بگناہ لوگ ہیں وہ شہید نہ ہو تو وہ تو ہمارے حفاظت کے لئے کرے آپ مجھے بتا دے پھر آپ اس کو شہید نہیں کہتے تو شہید اس کو کہتے جس کے ہاتھوں سے پورا پچاس ہزار لوگوں کے ہمارے خون کے ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے اس کو تو آپ شہید کہتے اور جو اپنے قوم اور ملک کے لئے شہید ہو رہے اب اب ان کی جو پچاس ہزار جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لوائیکین پہ کیا گزرے گا اس وقت وہ کیا یہ سوچے گے کہ ہماری لیڈرشیپ یہی کام کر رہے ہیں لیکن منور حسن صاحب کو مفتی تو ہے نہیں ان کا ایک بیان ہے ان کو ازادی رائے کا حق حاصل ہے اس طرح سے کہنا کہ پابندی لگا دی جائے غداری کا مقدمہ چلایا جائے یہ تو جمہوریت کی بھی خلاف ہے اور ان کا جو حق ہے ازادی رائے کا اس کے بھی خلاف دیکھیں جی دو بات ہے ایک تو جمہوریت دیکھیں اس کے رائے یہ نہیں ہے ایک رائے تو وہ ایک ایتے میں مفتی نہیں ہوں یہ تو حقیقت ہے اس کے کوئی سٹیوکیٹ لینے کی ضرور نہیں ہے لیکن جو آپ کے پورسز کی یا ان کی لوائیکین کے جو مراول ڈاؤن ہو رہا ہے اور جب اس وقت آپ لڑائی ایک جنگ کے مسئیبت میں پسے ہوئے اور یہ بیانات ایک لیڈر کے اور وہ بھی ایک مذہبی لیڈر کی طرف سے آتے ہو تو آپ پھر مجھے بتا دیں آپ کس کو پوکیت دیتے ہو آپ کس کی اوصلے بڑھاتے ہو آپ کس کی اوصلے کو گراتے ہو کیا ان لوگوں کے اوصلے گرانا چاہتے ہو جو پچاس اٹھار اکوڑ عوام کے حفاظت پر معمور ہیں یا وہ جو معاشیت تمہارا تباہ کر رہے وہ لوگوں کو آپ کے مرال انچا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ سارے وہ باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر منور حسن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہو تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جلو جی میرا آلنگ کی یہ نہیں ہو سکتا ہے پارٹی کا جو سربراہ ہوتے جو عامل ہوتے جب بھی بیان کوئی بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس پارٹی کا وہ پالیس ہی ہوتی ہے اور آج تو ان کے شورا نے تو حد کر دیئے شورا نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دے کہ پوجھ جی بھائی جب جنگ کیلئی جب آپ برڈر پہ یا پوست پہ کھڑا ہے اور جو پچھے سے پوجھ جی ہے اور وہ اس کے نہیں پوچھیں گے اور اس کے لوائکین کو یہ اب آگر آج جا کے ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہارے تو جو آپ جس پہ آپ پخر کرتے تھے کہ وہ شہید ہوئے وہ تو شہید ہی نہیں ہے یا وہ شہید جو کبر کے اندر پڑے وہ اور اس کے روح تڑکتے ہوں گے کہ ہم نے اس قوم کے لئے اپنا جان دی دیا کہ جو ہمارے شہادت کو بھی نہیں مانتے تو اس صورت میں پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ جس پہ پاپندی بھی لگانا چاہیا اور اس کو غداری کا مقدمہ جو سٹیٹ کے خلاف بولتا ہے جو سٹیٹ کے عوام کے خلاف بولتے ظاہر ہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ اس کے خلاف ایسے کاس ہونا چاہیے یہ مجھے بتائیں زاہد خان صاحب کہ یہ کہہ دینا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف طالبان کے سیاسی ونگ ہیں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تو آج قومی زمین میں کہہ رہے تھے کہ ہم کی بات کرنے والوں کو دشتگردوں کا ساتھی کہنا یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے آج تک مجھے بتا دے کہ جتنا عمران خان نے اس پہ شور مچایا تو کیا جو ہمارے جنرل کو شہید کیا گیا اس پہ کیا تھا کیا کہ سخوان بازار میں جو ہوا تھا اس پہ اتنے مضمت کی گئی تھی کیا جو چرچ میں ہوا تھا اس پہ مضمت کی گئی دیکھیں ہم ایک بندے کے پریٹیکل کردار کو آپ دیکھو گے کردار کیا ہے اور اس کردار سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر عمران ڈائلا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کے جنگیں ٹونیٹو سپلائی اس کو اسی دن بند کرنا چاہیے اس دن اس کو حکومت ملتی اب اس میں ہمارے کیا کنسور ہیں ہم عوام کے نہیں پوچھیں گے کہ عوام جو مر رہے ہیں اس کے زیوار کون ہیں یہ جو شہدہ ہو رہی ہے اس کے زیوار کون ہیں یہ جو لوگ یتیم ہو رہے ہیں جو بیوائی ہو رہے ہیں تو عمران خان نے آج بھی منور حسن کے بات بھی مجھ سے زبان سے کوئی لفظ اٹھائے کیا مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ جو پچاس ہزار لوگ مرے وہ شہید نہیں ہیں ان کا خون کس کے ہاتھ جائے گا یہ جو ابھی مرے تو اس کے خون کس کی طرف جائے گا اس لیے وہ کنفیوز نہ کرے اور قوم سمجھتی ہے کہ یا تو در کے مارے یہ بات نہیں کرتے یا ان کی پالیس یہ دو چیزیں ہو سکتے تیسری بات تو نہیں ہو سکتے یہ بتائیے کہ فوج کی طرف سے مطالبہ ہے منور حسن صاحب معافی مانگے اور دوسرے طرف جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی سیاس کے معاملات میں مداخلت ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی سیاسی پاٹیوں کا آپس میں تمام معاملہ ہوتا ہے جب پوج کا نام نہ لیتے جب اس نے پوچھا اگر آپ نے دیکھا وہ سوال اس نے کہا کہ جو ہمارے پوجی اس وقت شہید ہو رہے آپ اس کو شہید کہتے کہ نہیں اس نے کہا کہ میں اس کو شہید کیسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جس کے جنگ جس کے لیے وہ جنگ لڑ رہے وہ تو شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ پھر مجھے بتا دے کہ اگر پوج بھی اپنی سپائیوں کا اپنی جوانوں کا نہ پوچھے اور اس میں بھی غیرت نہ کرے تو کل کیا وہ جوان جا کے جوان مردی سے لڑ سکتے ہیں کیا اس کے حوصلے گرے گے نہیں اور سب سے بڑی بات کہ اس نے کہا کہ پوج مداخلت کرے پوج جس وقت مداخلت کرتے دے اس وقت جماعت اسلامی اس کے ساتھ جوالحق جب آئے تو جوالحق کے ساتھ یہی تھے امریکہ کے ڈالر لے کہ افغانستان میں یہ لڑائی لڑتے رہے اور حکومت میں بیٹھتے پر ان شرف آئے تب بھی یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھے آپ مجھے بتا رہے کہ جب ایک ڈیکٹیٹر آتا ہے پوج سے اور جب ان کو اقتدار میں شرکدار بناتے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ ہمارے آرمی کا رجان بدل ہے بدلہ ہے اور وہ جمہوری اور جمہوری داروں کو سپورٹ کر رہے اس لئے جماعت اسلامی کو یہ تکلیف ہے کہ ہمیں وہ بیک ڈور والا کام ہمارا بن ہو گیا لہٰذا وہ چڑھائی پوجھ پہ کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ سینٹر زائد قامی ناشنل پارٹی کے رانوما شدید تنقید کر رہے ہیں جماعت اسلامی پر اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت شدید اختلاف رکھتی ہیں جماعت اسلامی سے اور یہاں تک مطالبہ ہو رہا ہے کہ وداری کا مقدمہ نور حسن صاحب پر چلایا جائے اور جماعت اسلامی پر پابندی لگائے جائے نیوزار میں ملیں گے بریک کے بعد وزیراعظم کل جی ایچ کیو جا کر شہدہ کی آدکار پر کھول چڑھا کر جماعت اسلامی کے خلاف جہاں سرکاری سرٹیفیکیٹ جاری کریں گے وہیں قومی سلامتی کے ہم فیصلے بھی متوقتے ہیں طالبان سے مذاکرات یا جنگ فیصلہ جد کرنا ہے وزیراعظم نور شریف کل جی ایچ کیو کا دورہ کرنے جا رہے ہیں ان کے دورے کا سورے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نور شریف جی ایچ کیو میں قائم فوجی شہدہ کی آدکار پر پھول چڑھائیں گے وزیراعظم کا یہ اقدام اس علامت کا اظہار ہوگا کہ ریاست پاکستان اپنے فوجیوں کو حق پر سمجھتی ہے اور جو کچھ ان کے بارے میں جماعت اسلامی کے امیر کی طرف سے کہا گیا ہے قوم اس طرف دھیان دے اور نہ ہی دنیا اس دورے کے دوران فوجی قیادت ملکی سلامتی کے معاملے پر وزیراعظم کو بریفنگ دے کی اور جائزہ لیا جائے گا کہ طالبان سے مذاکرات اب کس قدر ممکن ہیں البتہ آج پارلیمان لیڈروں کو حکومت کی طرف سے چودری نصار صاحب نے بتا دیا ہے کہ ڈرون حملوں کی صورت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی قسم کی پیش رافت دائیلوگ پروسیس پہ نہیں ہو سکتا اگر غلط ایکشن امریکہ کی طرف سے آتا ہے میں اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑوں گا چودری نصار صاحب ایک بقت تک دہشتگردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو ایسی امریکی جنگ کہتے تھے جو ہمارے گلے میں ڈال دی گئی ہے تہم قومی سملی میں بات کرتے ہیں انہوں نے آج یہ کلیر کر دیا کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے امریکہ کی نہیں اور پاک پوج پاکستان کی جنگ لڑ گئی ہے جب بھی ان پانچ مہینوں میں ہماری تو امریکیوں سے بات ہوئی ہے وہ سب سے پہلے چارش شیٹ ہی پاکستان کی فوج کو کرتے ہیں چودری نصار نے یہ بھی کہا کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے یہ ممکن نہیں کہ ہم ادھر سے مذاکرات مذاکرات کہتے رہیں اور طالبان نا نا کرتے رہیں تاہم چودری نصار نے مولوی فضل اللہ جیسے سختگیر انسان طالبان کے امیر بن جانے کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ہم مذاکرات کا اجراب مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کے تیچھے کس قدر جاتی ہے اور طالبان کتنا دور بھاگتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان صاحبی اور تجزیہ نگار جو درشتگردی کے خلاف جنگ اور طالبان پر گہری نظر رکھتے ہیں رحملہ یوسف زیر رحملہ یوسف زیر صاحب یہ جو خواہش ہے چود بن نصار صاحب کی مگر ساتھ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کوئی امید تہاں نظر آرہی ہے مذاکرات کی مذاکرات دیکھیں یہ اس حکومت کے شدید خواہش ہے اس کے لیے بڑا کام ہوا ہے اب بھی ان کو امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے حالانکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اتنی امید رکھی جائے لیکن میرے خیال میں یہ حکومت آخر حد تک جائے گی یہ کوششیں کرتے رہے گی اگر طالبان کی طرف سے انکار ہوتا رہا پھر بھی میرے خیال میں یہ کوشش کریں گے لیکن اگر طالبان کی طرف سے حملے شروع ہوگے انتقامی کاروائیاں ہوئیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا پھر عوامی رائے جو ہے وہ بدل جائے گی پہلے ہی میرے خیال میں عوام کی جو حمایت جو پہلے تھی انتخابات سے پہلے انتخابات کے بعد مذاکرات کے حق میں فوجی کاروائی نہ کرنے کے حق میں وہ بدل رہی ہے اور یہ اس لیے کہ یہاں پر یہ جو حملے ہوئے خاص طور پر پشاور میں آس پاس اس سے ایک عوامی رائے کی اوپر اثر پڑا تو میرے خیال میں دیکھیں حکومت کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے اس کے لیے یہ فوج کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں پھر سے فوج سے بات چیت ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل کی جا رہی ہے میرے خیال میں ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور امریکہ پر دباؤ بڑا رہے ہیں کہ وہ ڈرون حملے روک لیں ورنہ پھر مذاکرات شاید نہ ہو سکیں یہ بتایئے رحمہ اللہ صاحب کے ابھی حالیہ بیان میں شاید اللہ شاید جو ترجمان ہیں طالبان کے ان کی طرف سے جماعت اسلامی کے امیر منورسن کے بیان کو بڑا سرہا گیا ہے اور کیا تحریک انصاف جماعت اسلامی جنرل میں اسلام ان جماعتوں کی طرف سے کہا گیا ہے طالبان کی جانب سے کہ یہ مذاکرات کی حامی ہے اگر یہ جماعتیں آگے بڑھیں تو پھر کیوں مذاکرات کی امید؟ دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں تو پہلے ہی سے مذاکرات کے حق میں ہیں اور یہ فاتح میں اور سوات میں فوجی کاروائی کی مخالف رہی ہیں یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بات ہونی چاہیے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تحریک انصاف کبھی یہی سٹینڈ تھا اور پاکستان مسلم لیڈ نواز بھی میخب میں پہلے سے بڑھ کر مذاکرات کے حق میں ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور دیکھیں جو بات بھی طالبان کے حق میں جائے گی تو وہ اس کی تعریف کریں گے منور حسن نے جو بیان دیا وہ طالبان کے حق میں گیا اس لئے وہ تعریف کر رہے ہیں آپ کا فتہ ہے کہ پہلے انہوں نے ان کا نام بھی لیا تھا بطور گرانٹر کے بطور زمانت کے زمانت دیں گے زمانتی ہوں گے انہوں نے نواز شریف کا نام بھی لیا تھا مرانا فضل الرحمان کا نام بھی لیا تھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی رائے کو سمجھتے ہیں یا ان سے ہمدردی رکھتے ہیں تو میرے خیال میں اگر ان سے وہ بات کرنے کو تیار ہیں ان سیاسی جماعتوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہے تو ان کے ذریعے بات ہونے چاہیے اور یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں ان سے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے کہنے سے بھی طالبان کے طرف سے کوئی مصبت جواب نہیں آ رہا یہ بتائیے کہ اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں چودر نصار صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ تین چار ہفتے میں کوئی اگر واقعہ کچھ ناکشگوار نہ ہو تو پھر ایک کوشش ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہے اب بھی یہ جو جماعتیں ہیں جو اب بھی مذاکرات کے حق میں ان کی طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے تو ایک قبائلی جرگہ بنایا تھا اور ان کے ذریعے رابطے ممکن ہیں اس کے علاوہ دیکھیں طریق انصاف کی یہاں صبحی حکومت ہے ان کے برائے راست رابطے نہیں ہیں لیکن یہ اور لوگوں کے ذریعے شاید رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان مسلم لکھ نواز چونکہ حکومت میں ہے تو وہ حکومتی ذرائع استعمال کر سکتے ہیں فوج کے ذریعے قبائل یا مہدین کی ذریعے علماء کے ذریعے ان کے رابطے ہوئے تھے اور وہ پھر سے رابطے قائم کر سکتے ہیں جماعت اسلامی کا میرے خیال میں برائے راست کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان کے طرف سے بھی کچھ مصبت جواب تو آنا چاہیے اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے امیر جو ہیں فضلاللہ ان کی رائے بہت سخت ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی میرے خیال میں یہ صرف فضلاللہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ پوری شورہ فیصلہ کرے گی اگر شورہ چاہے گی تو باتچیت ہوگی اور میرے خیال میں فیلحال شورہ کے بس میں بھی نہیں ہے کہ ان حالات میں جب ان کا امیر مالا گیا ہے وہ صدمے کی حالت میں ہیں ان کا نقصان ہوا ہے وہ بات نہیں کریں گے چاہے فضلاللہ ہوں چاہے کوئی اور ہوں میرے خیال میں کچھ مہینے کے لیے تو باتچیت کو شروع کرنا ناممکن ہے بہت کم امید ہے مذاکراتی بہت شکریہ رحمہ اللہ یوسف زعی صاحب سینئے تجزیہ کارہات تھے قبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی تحریک انصاف کی تیہادی ہے طالبان کے بارے میں تحریک انصاف انصاف کا نقطہ نظر جماعت اسلامی سے مختلف نہیں ہے مگر طالبان سے کھلی ہمدردی جماعت اسلامی کو مہنگی پڑ گئی ہے ایسے میں تحریک انصاف کو بچ کر چلنا ہوگا یہ حقیقت ہے کہ درون حملوں کے خلاف تحریک انصاف کی آواز سب سے بلند ہے قومی سملی پریس کانفرنس ہو یا پھر عوامی اجتماعات ہر فورم پر عمران خان بمانگ دوہل درون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں ماضی میں بھی وہ درون حملوں کے خلاف ریلیاں نکال چکے ہیں نیٹر سپلائی روکنے کے لیے دھرنے دے چکے ہیں اب اعلان یہ ہے کہ بیس نومبر کو وفاقی حکومت نے نیٹر سپلائی نہ روکی تو تحریک انصاف وزور بازو نیٹر سپلائی خود روک دے گی خیبر پختونخواہ اسملی ڈرون اور نیٹر سپلائی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر چکی ہے لگ یوں رہا ہے کہ بیس نومبر کو عمران خان کی سپاساراری میں پی ٹی آئے کے انقلابیوں کا جمع غفیر پورے پاکستان سے نکلے گا اور نیٹر سپلائی کا باب بند کر کے رکھ دے گا مگر دوسری طرف ایک خیال یہ ہے کہ نیٹر سپلائی کی بندش طریقہ انصاف کا صرف ایک ڈراما ہے دلیل یہ ہے کہ پاکستان کو ملنے والے یو ایس ایٹ کی برکہ خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ برس رہی ہے ستاسی عرب روپے میں سے پچاس عرب روپے خیبر پختونخواہ کی نظر ہو رہے ہیں اور مخالفوں کا الزام یہ ہے کہ ایسے میں نیٹر سپلائی روپنے کی بڑھ کے ڈرامے کی سوا کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ بھی معاملات حکومت چلانا سیاست کے نو آموزوں کے بس کی بات ہی نہیں خیبر پختونخواہ کے وزراء کی کرپشن کی کہانیاں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں اسی لئے طریقہ انصاف نے نیٹر سپلائی کی بندش کا شوشہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے چھوڑا ہے ایک یہ کہ اپنی حکومت پر خودکوش حملہ کر کے روز روز ہونے والی بدنامی سے جان چھلائی جائے دوسری عوامی ہمدردی الگ ہاتھ آئے گی اس سازشی مقفوضے کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں بیس نومبر کے بعد بارے میں پتا چل جائے گا نیوزار میں ابھی وقت ہو رہا ہے بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کے بارے میں بات کریں گے کہیں مت کراچی میں رینجرز کو نئے اختیارات تو مل گئے مگر لیاری میں بے امنی پھر بھی جاری ہے حکیم اللہ کے بعد کراچی مزید حساس ہو چکا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کامیابی سے جاری ہے مگر اس کے باوجود لیاری میں وہ آسیب ہے جو کسی طور قابو میں نہیں آ رہا لیاری گینگ وار کی آگ کے شولے مسلسل بھڑک رہے ہیں خبر یہ ہے کہ ازیر بلوچ اور بابا لادلا کے درمیان ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضے کے لیے گمسان کی جنگ جاری ہے ریکسر لین آٹ چوک شابیگ لین اور گل محمد لین ایدو لین اور علی محمد محلہ کمار وارا اور جمن شاہ پلوٹ میں مخالفین کی لڑائی میں اب تک تیس سے زیادہ شہری جان گواں بیٹھے ہیں جبکہ زخمیوں کی کبھی شمار نہیں لیاری کی یہ صورتحال کراچی آپریشن پر سوالیت نشان اٹھا رہی ہے لیاری گینگ وار کے بعد کراچی میں طالبان بھی ایک زندہ حقیقت ہیں جس کا اطراف آئی جی سندھ بھی کرتے ہیں گویا حکیم اللہ محسود کی حلاقت کے بعد کراچی مزید حساس ہو چکا ہے کراچی میں نم کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے حکومت نے رینجرز کو خصوصی اختیارات دے دی ہیں اب مضاہمت پر رینجرز اہلکار کسی بھی جرائم پیشا فرد کو گولی مار سکتے ہیں تفتیش کے لیے مشتبہ فرد کو نوے روز کے لیے حراست میں رکھنے کا اختیار بھی رینجرز کو مل گیا ہے تفتیش کے لیے رینجرز اہلکار سہالہ سے ٹریننگ مکمل کر کے کراچی پہنچ کے جو کراچی کے پانچ تھانوں میں فرائز انجام دیں گے کیا ان اتنامات کے بعد کراچی میں گولیوں کی تر تراہت رک جائے گی اسے برباد کریں گے ہمارے سما کے نمائندے فیصل شکیل فیصل کیا رینجرز ان اختیارات کے ملنے کے باوجود جو لیاری گینگ بار ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے جو بالکل اسامہ لیاری گینگ بار جو ہے وہ جاری ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر نہ صرف گولیاں برسائی جاری ہیں بلکہ جو ہے وہ وہاں پر دستی بم چل رہے ہیں ایوان گرنیٹ چل رہے ہیں راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور ایک ہفتے کے دوران تیس کے لگ بگ جو ہے لوگ انہیں اغوا کر کے قتل کیا گیا یا ٹارگٹ کلنگ کی گئی تو یہ گینگ وار دو گرپوں میں یہ جاری ہے یہ گینگ وار جو شروع ہوئی ہے وہ زفر بلوج کی ہلاکت کے بعد جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور یہ ایک ایک ہی جو گینگ تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے وہ دونوں گینگ ایک دوسرے کے جو کارندے ہیں انہیں نشانہ بنا رہے ہیں اور پولس اور رینجرز اس وقت صرف اور صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں لیاری کا علاقہ ہے سالاٹر ہاؤس جہاں پر تقریباً چھ سو گھر ہیں جو کہ کرسٹن آبادی کے ہیں اور وہ تمام کے تمام خالی ہو گئے ہیں وہاں پر خوف کے مارے لوگوں نے نقل مکانی کر لی اپنے عزیز و قارب کیاں چلے گئے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں دیا گیا نہ ہی پولس کی جانب سے نہ ہی رینجرز کی جانب سے نہ ہی ان لوگوں کو روکا گیا کہ انہیں روکیں انہیں کسی قسم کی سیکیورٹی فرام کریں وہ لوگ جو ہے اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کیاں یا کرائے پر مورچہ بند ہیں یہ بتائیں کہ لڑائی چند گلیوں تک محدود ہے یا تقریباً پورا لیاری اب اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے جی اس کا جو گینگ بور ہے یہ پورا ہی لیاری ہے ابھی جو جنگ جاری ہے وہ سلاٹر ہاؤس علی محمد محلہ گل محمد لین ادھر جو ہے وہ ملہ نصار اور بابا لادلہ جس کا ایک کارندہ فیصل پٹھانے ان کے گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ملیر کا علاقہ بلدیا ٹاؤن موچ گو یہ علاقے وہ ہیں جہاں پر ان کے کارندے ایک دوسرے کے کارندوں کو اغوا کر رہے ہیں اور اغوا کرنے کے بعد ان کی لاشیں پھیک رہے ہیں یہ تمام چیزیں قانون نافذ کرنے والے داروں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازہر بلوچ کے پاس زیادہ کمانڈر ہیں زیادہ علاقہ اس کے قبضے میں ہیں پھر بھی اس نے صلح کوشش کی لیکن بابا لادلہ نہیں مانا جی بالکل آپ کا کہنا بلکل درست ہے ازہر بلوچ کے پاس اکثریت ہے کافی بڑے پیمانے پر اس کے ساتھی ہیں جبکہ بابا لادلہ جو کہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا وہ اس وقت جو ہے وہ کسی صلح پر راضی نہیں ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ازہر بلوچ کو ہٹا کر خود جو ہے وہ اس آمن کمیٹی کی قیادت سما لے گا جی بہت بہت شکریہ فیصل شکیل سما کے نمائن رہے تھے کہ لیاری کے لوگ بہت پریشان ہے لیاری گینگ وار کا سلسلہ جو چند دن کے لیے تھما تھا وہ پھر سے شروع ہو چکا ہے اور لیاری کے اندر تو نہیں لیکن باہر ضرور پولیس اور رینجرز نظر آتی ہے اور اندر جو گینگز ہیں انہی کا وہاں پر سکھا چلتا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ازہر بلوچ بابا لادلہ کی دریمانی صرف لڑائی جاری ہے نہ جانے کب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی موسیقی